سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے بہت سارے لوگوں کو لوگوں کے پاس جمین ہے ہے نا ان کے پاس اپنی جمین ہے لیکن ان کو یہ قانون کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ نیم نہیں جانتے ہیں اور اگر وہ جانیں گے تو جرور اوبجیکشن لگائیں گے تو جانکاری بہت جروری ہے کہ آخر کیا نیم ہے لوگ اپنے جمین کا اپی ہو کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ اس سے سمبندیت آخر نیم کیا ہے لیکن آج جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ آپ کو بھی جاننا چاہیے اور یہ فیصلہ کیا ہے کیوں ہے کیوں دیا گیا ہے اس پرقار کا فیصلہ کیا آپ کا سمجھتیا اگر اس پرقار کا ہے آپ کوٹ جاتے ہیں اس بیواد کو لے کر اس معاملے کو لے کر کوٹ جاتے ہیں تو آپ کے پکچے میں فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آج آپ کو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سمجھ میں آ جائے گا یعنی یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اگر آپ جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر آپ بھبیس میں اس بیواد کو لے کر کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کیس جیتیں گے یا کیس ہاریں گے تو یہاں پر جو بیواد ہے کس پرکار کا ہے مان لیتے ہیں تنوز سنہا ہے ان کے تین بیٹے ہیں منوز سنہا ہے پرموز سنہا ہے اور کملیس سنہا ہے تین بیٹے ہیں ان کے اب یہاں پر ایسا نہیں ہے یہ ایک کے پاس جمین ہے یہ جو ہے یہ تنوز سنہا کے جمین ہے یہ جمین ان کے پتا کی ہے پتا کے نام پہ یہ ہے اب یہ جمین جو ہے یہ پیترک سمپتی ہے مطلب یہ ایک ایسا پروپرٹی ہے جو کی ان کو پربت سے پرابت ہے یعنی یہ سمپتی تنوز سنہا کھڑی دے نہیں ہیں نہ منوز سنہا کھڑی دے ہیں نہ پرموز سنہا کھڑی دے ہیں اور نہ کملیس سنہا کھڑی دے ہیں یہ سمپتی جو ہے وہ انسیسٹرل پروپرٹی ہے یہ پیترک سمپتی ہے پراپ سمپتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا بیواد ہوا جس کو لے کر سپریم کورٹ کے دوارہ فیصلہ دیا گیا تو دیکھیں کیا معاملہ تھا اور کیا بیواد ہوا سب سے پہلے مال لیتا ہے اس میں ہوتا ہے اکثر آپ دیکھیں پڑیوار میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ایسے ہیں تین بھائی ہیں تین بھائی میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے وہ اب جس چھتر سے بیلونگ کرتا ہے وہاں نہیں رہتا وہاں سے باہر چلا جاتا ہے کئی دوسرے جگہ صفت ہو جاتا ہے بہت لوگ ایسا جو ہے ان کو وہ جگہ پسند نہیں ہے بہت لمبے سمیں تک انہوں نے وہاں پہ رہا ان کا جرم اسطل ہے وہاں سے چھوڑ کے کہیں باہر رہنے کو چلے جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہاں پہ کون آئے گا اتنا جو ہے دور دیکھنے کو کون آئے گا تو کیا کرتے ہیں اپنی سمپتی کو بیشتے ہیں مال لیتے ہیں یہ جمین ہے اور اس جمین کو جو ہے بیچنے کا فیصلہ کیا گیا بیچنے کا فیصلہ کیا گیا اب یہ فیصلہ منوس سنہ کے دوارہ کیا گیا ٹھیک ہے اب منوس سنہ کے دوارہ کیا گیا یا منوس سنہ جو ہے وہ اس کو بیچ دیا کچھ بھی ہو سکتا آپ کے پڑیبار میں بھی ایسا ہو سکتا کہ آپ کے جو بھائی ہیں یا آپ کے جو چاچا ہیں یعنی آپ کا جو سمپتی ہے وہ پہترک سمپتی ہے آپ کے چاچا جو انس سمپتی کو بیچ رہے وہ ایسی پروپرٹی کو بھی بیچ رہے جو کی جوائنٹ میں ہے یعنی جو مکان بنا ہوا جو گھر بنا ہوا لیکن پھر بھی گہ کر رہا ہے اس پروپرٹی کو وہ بیچ رہے تو آخیر اس کا بکلب کیا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو قانون ہے کیا کہتا ہے قانون فیصلہ تو دیکھیں گے لیکن کیا ایسا کوئی قانون ہے تو جو ہندو سیکسن ایکٹ ہے ہے نا اس کا جو سیکسن ہے ہے نا یعنی اس کا جو دھارہ ہے وہ بائس جو ہے سیکسن ٹوئنٹی ٹو جو ہے یہ روکتا ہے کیوں روکتا ہے کس لیے روکتا ہے یہ اپنی پیترک سمپتی کو باہری لوگوں کو بیچنے سے روکتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس پیترک سمپتی ہے تو وہ باہری لوگوں کو بیچنے سے جو ہے روکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ جو ہے دروازہ ہے نا اب یہ دروازہ جو ہے یہ دادا کے سمیں سے سبھی لوگ اس کا اپیوک کر رہے ہیں اب اس میں اگر کوئی ایک باہری لوگ آ کر لے لے اس کو خرید لے اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جوینٹ گھر بھی ہو اب ایک بھائی اگر کوئی باہری کو بیچ دے گا سمسیہ اتھپن ہوگا کی نہیں ہوگا جو بگل کے ہیں ان کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی اگر بگل والے یہ کہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں بھائی کہتا ہے کہ ہم تم کو نہیں بیچیں گے ہم کسی دوسرے کو دے دیں گے لیکن تم کو نہیں بیچیں گے جو بھی کارنڈ ہو ایسا ہوتا ہے ہوا ہے تب ہی تو فیصلہ دیا گیا ہے تو ابھی اس کیس میں یہ جو دھارہ ٹونٹی ٹو ہے یہ منہ کرتا یہ روکتا ہے یعنی آپ باہری لوگوں کو نہیں بیچ سکتے یہ ادھکار نہیں دیا گیا تو یہ جو یہاں پر ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آخر پڑیوار میں آخر نہیں بیچیں گے تو کس کو بیچیں گے تو آپ اپنے پڑیوار کے سدس کو پوچھیں گے پڑیوار پڑیوار کے جو لوگ ہیں منوز سنہ اگر سمپتی بیچنا چاہتے ہیں تو منوز سنہ پرموز سنہ 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 جا کے پوچھیں گے بھائی ہم بیچنا چاہتے ہیں کہ آپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پرموز سنہ نہیں لینا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے ایسا ہو سکتا کوئی بڑی بات نہیں یا ان کے پاس پیسے نہیں وہ پیسے کہاں سے دیں نہیں ہے منوز سنہ کو دوبارہ پھر کملی سنہ کو پوچھنا ہوگا کہ اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں وہ بیچنا چاہتے ہیں پیترک اگر کملی سنہ لینے کو تیار ہے تو آپ کو کملی سنہ کے پاس بیچنا ہوگا اگر کملی سنہ جو ہے نہیں لینا چاہتا ہے پرموز سنہ بھی نہیں لینا چاہتا ہے یہ بھی نہیں لینا چاہتا ہے تو آپ سوطنتر ہیں آپ بہاری لوگوں کو بیچ سکتے ٹھیک اس میں ان کو آپتی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر بینا پوچھے آپ بہاری کو بیچ دیں اور پرموز سنہ اور کملی سنہ کوٹ میں جا کے دعوی پیس کریں گے جب کی وہ جوائنٹ پروپرٹی ہے اس پہ آپ پیترک مکان بنا ہوا ہے یا کوئی بھی جمین ہے وہ جا کے اگر دعوی پیس کرے گا تو آپ جو ہے یعنی آپ کا بیچ ہوا سمپتی جو ہے جو رجسٹی ہے جو سیل ڈیڈ ہے وہ بھی کینسل ہو سکتا ہے آپ کو پیسہ بھی واپس کرنا پر سکتا ہے اس لیے کہ اس میں ادھکار ہے اس کو خرید نے کا پرموز ہو سکتا ہے کہ آخر یہ جو پڑیوار میں آخر اگر دونوں ہیں دونوں لینے کو تیار ہے اکھی سمپتی ہے آخر ہم کس کو دیں گے تو اب اس case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دونوں پڑیوار کا سدس ہے دونوں لینے کو تیار ہے پڑیوار کو بیچ رہے کسی مل کر نہیں لینا چاہتا تو سب سے زیادہ کیمت جو دے گا آپ اس کو دے سکتے آپ ایک جو ہے گرام کچھ ہری میں جا سکتے ہیں یا ایک لوگوں کو پنچائت بلا سکتے جو آپ کے پڑیوار کے سدس ہے ادھق کیمت دینے کو تیار ہوں گے ان کو آپ سمپتی دے سکتے ہیں یہ پرکریا آپ کرنا پڑے گا یہ پورا پروسس ہوتا تو اگر سمپتی دونوں لینے کو تیار ہو جائے دونوں لینے کو تیار نہیں ہے مال لیتے ہیں کہ آج آپ نے پوچھا تھا لیکن پھر بھی کچھ سمیں بعد دونوں کہ رہے ہم کھڑی دیستے ہیں تو ان میں آپ یہ سارا کچھ mention کر دیں گے اور ایک time period ہوتا ہے ایک سمیں سیما ہوتا جس کے تحت کوئی دعویٰ اپنا پیش کر سکتا اب کوئی اگر مال لیتے چالیس سال بعد آئے گا میرا بھائی سمپتی بیچ دیا وہ بھی بیکتی پرمو سینا پیش کرتے تو آپ اس سمپتی کو پراب کر سکتے یعنی بیچنے کا ادھکار سب سے پہلے آپ سمپتی واپس لے سکتے آسا کرتے ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور